صلاة والسلام علیہ سید المرسلین و علیہ آلہ وآلہ 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 وآل ہی ہے پر چار حدیثیں سنائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تین عادتیں، تین خصلتیں، تین صفت جس کے اندر پائی جائی نہیں تو اس کو ایمان کی چاشنی مل جائی ایمان کی خلاوت نصیب ہو جائی ایمان کی چاشنی یہ جو لفظ ہے یہ بھی قابل بور لفظ ہے خلاوت ال ایمان تو ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذات، ایمان کی خلاوت یہ ایک چیز ہے گویا رکھے ظاہر ہے یہ روح سے تعلق رکھنے والی ہے دل سے تعلق رکھنے والی ہے اگر یہ نصیب ہو جائے کسی کو تو پھر دنیا کی ساری لذتیں ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ ایمان کی لذت ایک طرف جو مزے سے مزے دار کھانوں میں جو لذت نہیں ملے گی وہ صاحب ایمان کو ایمانی کیسی یاد میں نصیب ہو جائے گی وہ لذت ایمانی کیسی یاد دل میں موجزن ہوتی ہے بندہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے انعابت کرتا ہے اللہ کے لئے کوئی چیز خرج کرتا ہے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی اپنے دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ لذت ایمانی لذت ہے ایمانی لذت کے بارے میں چند اقوال بزرگوں کے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا اہل اللہ لی فی لیلہم الدت من اہل اللہ بی فی لہوہم کہ رات کے عبادت کرنے والوں کو رات میں جو مزا ملتا ہے وہ خیل پود رقص و سرور ڈانس گانے بجانے اور فلمیں دیکھنے ان لوگوں کو جو مزا نہیں ملتا وہ مزا اللہ کے بندوں کو عبادت میں ملتا ہے رات کی عبادت میں ملتا ہے ابراہیم بن ادھم کا قول ہے اللہ لو علیم البلوک و امناہ البلوک ما نحن فیه لجالدون علی بسیو کہ اللہ کی قسم اگر بادشاہ و شہزادوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں کتنا مزا کتنا سرور کتنا قیف ملتا ہے کتنی لذت ملتی ہے تو تلوارے لے کے ہم پر حملہ آور ہوں ہم سے لذت چھیننے کے لئے اگر ان کو معلوم ہو جائے ان کو بھی بادشاہوں کو بھی وہ لذت حاصل نہیں ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بولے انہ فی الدنیا جنتا من لم یدخل ہا لم یدخل جنتا آخر دنیا ہی میں ایک جنت ہے دنیا ہی میں ایک جنت ہے جو اس جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی انہوں نے ایمانی قیقلیت میں کہہ دیا جملہ یہ ان کو ایمانی چاشلی مل رہی تھی نہ اسی میں یہ جملہ نکل گیا دنیا ہی میں ایک جنت ہے جو اس جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جائے گا وہ کونسی جنت ہے وہ محلوں کی جنت نہیں ہے وہ سوچوں کی جنت نہیں ہے وہ آلی شان محمل کے گدوں کی جنت نہیں ہے وہ انوہ اقسام کے کھانی پہ لذت نہیں ہے وہ جنت نہیں ہے بلکہ وہ جنت ہے دل کی جنت وہ ایمان کی جنت زاہر ہے جب ایمان نسیق نہیں ہوگا فکران کی جنت میں کیسا جائے گا مومین کو جنت مل ہی جاتی ہے فرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو پہنے کے لیے رضا تین بات دیکھنا چاہئے کہ اللہ اور اس کا رسول ما سیوا سے زیادہ محبوب ہو جائے دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے یہ محبت کیسے پتا چلے گی وہ ایسے پتا چلے گی ایک طرف ساری چیزیں رہیں گی دنیا کے جو نقشیں ما سیوا میں ساری چیزیں آگئیں قرآن کی آیت میں باپ دادہ بیٹے بینیاں تجارات مکانات خاندان اگزت چورت یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو اور ان کا تقاضہ بھی ہو کچھ اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو تو اکثر لوگ ان کے تقاضوں کی طرف مائن ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے اشارے کو ہم سمدھے اور وہ پورا کریں تو ایمانی لذب ملی اللہ اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو دوسری بات فرمائی کہ کسی بندے سے محبت فرمائی بندوں سے بھی آج کل دیکھی آپ غرص کی محبت ہے یہ دنیا غرص کی دنیا ہے جس سے غرص ہوتی ہے اسی سے دانوں کا پیچھے پیچھے دوڑتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ جب وہ قلب کا یا پاکا کہ اپنے کدے کو بھوکا رکھو پیچھے جائے گا تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غرص غرص بابستہ رکھو تمہارے پیچھے ہو جائیں گے تو غرص کل اور پیچھے دوڑتے ہیں لیکن اس دنیا میں بھی تعلق رکھو تو اللہ کے لئے تعلق رکھو اسی سے اللہ کے لئے محبت کرو بندوں سے بھی یہ دوسری بات فرمائی تیسری بات فرمائی کہ کفر میں لوٹنا اتنا ناغوار ہو اس سے آج میں گرنا اس سے بھی زیادہ سخت اس کو ترجیح آج میں گر جاؤں گا لیکن کفر میں نہیں جاؤں گا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث تین لوگوں کے بارے میں تین صفت کے بارے میں ایک حدیث میں حضور نے تین باتوں پر قسم کھائی دوسری حدیث سنا رہے کہ تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں نمبر ایک صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نمبر دو وَمَا ظُلِمَ عَدٌ مَظْلَمَتًا صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَابٍ مَرْبُ عِزَّا کہ بندے پر ظلم کیا لیا اور اس نے صبر کیا معاف کر دیا اس کا انتقام نہیں لیا ظلم کا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بڑھا اس کی عزت مجی ہو جاتی ہے وَلَا فَتَحَ عَدٌ بَابَ مَسْعَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِمْ اور تیسری بات فرم قسم کھا کر کے حضور نے کہا قسم لے کر کہ تم اس سے یہ باتیں یہ قسم کیوں کھائی لگتا ہے صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے گھٹتا وہاں لگتا ہے حضور نے قسم کھائی پڑھے گا صدقہ کرنے سے گھٹے گا ظلم ہو گیا کسی نے ایک مارا اگر وہ کچھ نہیں کہے گا لوگ کہیں گے یہ ریسلٹ ہو گئی چھوٹا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کیا کر لیکن ہی پرداشت کر لیا صبر کر لیا اللہ عزت اس کی بڑھائے گا جس نے ظلم پر صبر کر لیا اللہ کیلئے اور سوال کیا تو لگتا ہے سوال کرنے سے پیسہ آیا کہ ہم نے مجھے پانچ عذابوں پر دے دی رال ٹپسٹے کسی کے دیکھ رکے دی دی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَتِنِ اللہ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِنِ جو سوال کا دروازہ کولے گا اللہ تعالیٰ فَقِفا دروازہ کولے گا اور غریبی آئے گی سوالی کرتا رہے گا تیسری حدیث تین لوگوں کے بارے تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں دن نوازے گا نہیں ان سے بات نہیں فرمائے گا ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا ان کو بات نہیں فرمائے گا ان کی بخشش نہیں فرمائے گا دردنات صحب اللہ کون لوگیں تین المسبل دخلے سے نیچا پائدہ میں پہننے والا تکبر کے لئے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تکبر سے نہیں کر رہے ہیں وہ محل نظر ہیں علماء کا اختلاف ہیں بہرحال جب شریعت نے کہہ دیا کہ اوپر پہنس تو اوپر ہی بہتنا چاہیے لا شکری نہ ہو جائے وہ تو معافوان ہوئے بلے اتفاق باقی تستن کوئی کرے اور کہہ ہم تکبر سے نہیں کر رہے ہیں یہ بار محل نظر ہے تو المسبل کہ تکبر سے نیچے تکبر کی وجہ سے پائدہ میں لٹکانے والا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نظر نہیں کرو دوسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا خوبت اجارت بڑھانے والا جھوٹی قسم لائی قسم یا آپ دو روپی بچ رہیں ایسی سب سے بیشت مال ہے پسمت سے والمنبخ کے خصیل آتا والمنبخ کے خصیل آتا ہے والمنبخ کے خصیل آتا ہے اور والمنبخ احسان جتانے والا تیرے ساتھ یہ کیا تیرے ساتھ یہ کیا ایک احسان کیا دس جگہ سکر کر رہا ہے دس بار اس کو شرمیلہ چاہ رہا بھی چاہ رہا ہے احسان کرنے سے زیادہ تو اس کو کیا کر دیا زیت پہنچاتی ہے احسان جتانے والا کبھی نہیں جتانا چاہیے احسان اللہ کے لئے کرنے چھوڑو وہ مانے یا نہ مانے حالانکہ شکر آتا کرنا یہ تو بندگ کے لئے ہونا چاہیے لیکن جو احسان کرنے والا اس کو تو دھیان نہیں دینا چاہیے وہ کرے یا نہ کرے اس کو چاہیے کہ شکریہ آتا کریں لیکن اس کو چاہیے کہ شکریہ کا بھی مطالبہ نہ کریں اللہ کے لئے کیا تیسری حدیث اس میں بھی یہی ہے کہ تین لوگوں کے اوپر اللہ نظر کرم نہیں فرمایے گا وہ دوسرے تین لوگ بتائیں اس حدیث میں اس میں فرمایا شیط و نزانی زنا کرنے والا بوڑا بوڑا زنا کر رہا ہے عائل المستقبل فپیر غریب اور تکبر کر رہا ہے جو بات میج نہیں ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے فقیر آدمی مالدار آدمی پھول ہے تو وہ بھی غلط ہے لیکن چلو مال ہے اس کے پاس فقیر ہے پکٹہ اور پھول رہا ہے بوڑا کر رہا ہے جوان جوان کر رہا ہے ابھی زنا کر رہا ہے لیکن یہ بوڑا زنا کر رہا ہے تیسری بات فرمایے ملکن قضاب جھوٹا بادشاہ کوئی بیچارہ خادیم جھوٹ بولے آقا کے در سے کہ در لگ رہا ہے بادشاہ اس کا در بھی جھوٹ بول رہا ہے تو میچ نہیں ہو رہی تھی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں جن کے اسباب موجود نہیں ہیں اللہ کو بہت نہ پسندے تمہیں کیا سبت تیس گناہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ پر اور زیادہ سخت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور جو صفتیں اللہ کو مطلوب ہیں جن سے ایمانی لذت ملے گی وہ عطا فرما ہے پاسلو دعوان الحمدللہ اللہ حلال اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم